تو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیپال کے ایک شاپت مندر کے بارے میں تو اندر جا کے ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں کچھ نہیں ملتا ہی نہیں اور اب یہ بہت زیادہ ڈھر گئے کیونکہ ان کا دوست انہیں نہیں مل رہا منوج کا کوئی عطا بتایا اگر آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے تو آپ میرے دیئے گئے ہوئے جی میل پر آ کر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو well میں نے ایسے کچھ ٹیمپلز کے بارے میں سنے جو کی انڈیان پیرانورمل پاڈکاسٹ میں بھی ہے جو کی ہے ایٹ پر انفیکٹ ان کے ہر اپیزوڈ میں آپ کو ایسی کہانیاں ملیں گی جو کی آپ کی رات کی نید اڑا دیں گی جیسے کی بھانگڑ فورڈ کا وہ سنسان قلعہ جہاں پر رات ہونے کے بعد کسی کا بھی جانا منا ہے یا پھر کولکتہ کی وہ پرانی حویلی جس کی دیواریں آج بھی کسی راج کو چھپائی بیٹھیں پہلے اس پاڈکاسٹ کو آلریڈی آٹھ میڈین سے زیادہ ویوز آئے ہوئے ہیں اور آئی ایم ڈی بی میں اس کی ریٹنگ 8.2 ہے آڈینس نے تو اس کو آلریڈی اپروف کر ہی دیا ہے اس کے سو سے زیادہ اپیزوڈز ہے اور ہر اپیزوڈ اتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ اس کو بینج وچ کروگے ہی کروگے مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار تھا انڈیان پیرانورمل پاڈکاسٹ سن رہا تھا رات بر نید نہیں آئی تھی ایک مندر ہے ایک مندر جو کی کافی ٹائم پہلے سے بنا ہوا تھا اور وہاں کے لوگوں کی مانے تو اس مندر میں اب کوئی بھی نہیں جاتا وہ مندر جو کبھی ایک ٹائم اتنا فیمز تھا جو دور دور سے لوگ ادھر آتے تھے اب وہاں پہ آس پاس کے لوگ تو بالکل بھی نہیں جاتے کیونکہ آس پاس کے لوگوں نے کچھ ایسا انبھاو کر رہا ہے وہاں پہ ان کا کچھ ایسا ایکسپیرینس رہا ہے کہ بس وہ نہیں جانا پسند کرتے اور یہ کہانی ہے چار ایسے دوستوں کی جنہوں نے گاؤں والوں کی اس وارننگ کو نظر انداج کر دیا تھا پورے طریقے سے اگنور کر دیا تھا انہیں لگتا تھا گاؤں والے تو پاگل ہیں ایسے فالتوں میں بولتے رہتے ہیں ہم تو جائیں گے اور پھر وہ گئے اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے لیے ایک ڈراؤنے سپنے جیسا تھا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیپال کے ایک شاپت مندر کے بارے میں 22 دسمبر 2023 انہوں نے ایک کالج سٹوڈنٹ ہے جو کی سیکنڈ ڈیئر میں ہے انہوں نے ایک کالج سیمیسٹر ختم ہوتا ہے تو اس نے اور اس کے دوستوں نے سوچا کی وہ لوگ نیپال جاتے ہیں کارٹ مانڈو گھوم کے آئیں گے 22 دسمبر کی شام کو انہوں نے اگھی ساون اور منوج کارٹ مانڈو کے لیے نکل جاتے ہیں ابھی کا تو گھر بھی کارٹ مانڈو میں ہی تھا لیکن کالج سے دور ہونے کے کارن وہ ہوسٹل میں رہ کرتا تھا دو گھنٹے کے سفر کے بعد چاروں ابھی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں وہ ابھی کے گھر میں ہی انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ ابھی کے گھر میں ہی رہیں گے وہ جاتے ہیں ابھی کے گھر میں اپنا اپنا سامان رکھتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ہم یہی پہ ریسٹ کریں گے دو دن یہ لوگ آس پاس کی ہر جگہ گھومتے ہیں انہیں کافی مزہ آتا ہے اور وہ دو دن کب نکل جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا دو دن جب نکل جاتے ہیں تو ابھی بھی ان کے پاس ایک دو دن بچے ہوئے تھے تو یہ سوستے ہیں ٹھیک ہے پھر سے ہم تھوڑا لوگ کلیرے گھوم لیتے ہیں آس پاس کئی تو یہ ایسی گھومنے نکلتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں جب آگے تھوڑا سے چلے جاتے ہیں تب انہیں وہاں پہ ایک مندر دکھتا ہے ایک کافی پراشین مندر جو کی کافی ملعب الگ سا دکھ رہا ہوتا ہے کافی الگ سا اور جو اس کی سب سے ملعب یونیک بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس مندر کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مندر کیسے ہوتا ہے دور سے ہی بہت چمکتے دھمکتے لگتے ہیں کتنے سندر سے لگتے ہیں وہ تھوڑا الگ سا تھا وہاں پہ ایک الگ سی وائب زہاری تھی انہیں جب یہ پوچھتے ہیں تو لوکل لوگ وہاں پہ مندر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے یہ ایک شاپیت مندر ہے اور کیسے لوگ یہاں نہیں جانا پسند کرتے اور ملعب رات کے بعد تو بلکل ہی نہیں جاتے جب یہ چیزیں ان سب کو پتا چلتی ہے تو یہ جو تین ہوتے ہیں انوراگ ساون اور منوج یہ تین ہوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم رات کو ہی جائیں گے اور ایکسپلور کریں گے کیونکہ ایڈیوینچر بھی تو چاہیے نا لوگوں کو تو بڑے لوگ بول رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے ہم تو اپنی کریں گے جو کرنا ہے تو یہی ایٹیٹیوڈ لے کر یہ پلان بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بن جائیں گے اور ابھی کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ابھی ڈڑتا تھا وہ ان سب چیزوں سے ڈڑتا تھا اور اگر ابھی کو انہوں نے اپنا پلان بتایا ہوتا تو ابھی پہلے ہی منہ کرتے تھا کہ نئی بھائی یہاں نہیں جانا یہاں چھوڑ دو اور خود تو جاتے ہی نہیں ان کو بھی نہیں جانے دیتا تو یہ کا گرتے ہیں کہ ابھی کو بھی نہ بتائی پلان بن جاتا ہے رات ہوتی ہے سب اپنا کھانے کھاتے ہیں اور کھانے کھانے کے بعد سونے چلے گئے ہیں لیکن انوراک ساون اور منوج ابھی بھی جاگے ہوئے ہیں سب کے سونے کے بعد وہ لوگ چپ چاپ سے گھر کے باہر نکلتے ہیں اور اب مندر کی طرف پڑھ گئے ہیں 15-20 منٹ کے سفر کے بعد تینوں مندر کے پاس آ گئے ہیں لیکن مندر کا دروازہ بند تھا اور انہوں نے مندر کے دیوار کو کود کر ہی اندر جانا صحیح سمجھا اب جب یہ کود رہے ہوتے ہیں تو ساونی نے پھر سے وان کرتا ہے کہ گائز تم شیئر ہو ہمیں کرنا ہے بلہ گاؤں والوں نے دیکھو منہ کیا تھا بلہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ تو ایسی دیرنگ ہوتے ہیں اور وہ بولتا ہے رہے کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا تو چل کے دیکھنا مجھا آئے گا ایڈوینچر ہوگا اور وہ یہ بول کے وہ دونوں کود جاتے ہیں اب یہ دونوں کود گئے ہیں منوج اکیلہ ہی بھار ہے تو اس کے پاس بھی کوئی اور آپشن تھا نہیں تو وہ بھی کود جاتا ہے اور اب تینوں مندر کے اندر چلے گئے ہیں اندر کے اندر پورا اندھیرہ تھا اور جو تھوڑی روشنی بھی تھی وہ چاند کی تھی تینوں نے اپنے دھیرے دھیرے قدم اندر کی طرف بڑھائے تینوں ہسی مجھا کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے کہ تب ہی ساون نے کچھ عجیب سا دیکھا اور وہ ساون ایسے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور بولتا ہے انوراق وہ دیکھ ایسا نہیں لگ رہا وہاں کوئی کھڑا ہے انوراق بھی مڑ کر دیکھتا ہے سب مڑ کر دیکھتے ہیں جب یہ انوراق بھی دھیان سے دیکھتے ہیں تو ہاں وہاں پہ کوئی actually کھڑا ہوا ہے ملہ ایسا لگ رہا ہے دروازے کی پیچھے ایسے چھپ کر دیکھ رہے ہیں پر جو چاند کی روشنی ہے اس کے وجہ سے اس کی پرچائی کلیر بن رہی ہے زمین پر اور وہ ملہ جب پرچائی کو دھیان سے دیکھو کوئی انسان ہے جو کی ایسے چھپ کے دیکھ رہے دروازے کی پیچھے سے well انوراق پوچھتا ہے کی کون ہے کون ہے وہاں پر کوئی جواب نہیں آتا جس پر ساون بولتا ہے چھوڑنا ہماری طرح کوئی آیا ہوگا explore کرنے اکیلا ہے تو در گیا ہوگا چھوڑ اور یہ بول کے اب یہ دونوں چل پڑتے ہیں اندر کی سائیڈ جب اندر جا رہے ہیں تو یہ دونوں چل رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے منوچ چل رہا ہے اب اگدم سے منوچ چھوڑ سے چھلا دیتا ہے جیسے ہی منوچ چھلاتا ہے انوراق اور ساون مڑتا ہے منوچ کے پاس جاتا ہے اور اس کا موہ پگڑ لیتا ہے جوڑ سے اور گولتے تو پاہل ہے کیا مروائے گا ہم سب کو چپ رہا اگدم اور پھر جب منوچ چھوڑا چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ ایسے اٹااتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا تر کو جیسے ہاتھ اٹااتا ہے منوچ بڑی جوڑ سے ہاف رہا ہوتا ہے بہت ایسے در گیا ہے نا تو بہت ہاف رہا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم بعد جب اس کی حالت تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی کسی نے تھا میرے کان میں کچھ بولا اور وہ بہت ڈر آونا تھا اور مجھے سمجھ آ رہا ہے یہاں پہ تو کوئی اور ہے بھی نہیں تو کیسے کوئی بول سکتا ہے جس پہ ساون بولتا ہے کہ ارے تو پاگے لے گیا یہاں پہ جو ہوایں چل رہی ہے تیز تیز وہ تجھے ایسے لگا ہوگا کہ وہ ہوایں کچھ بول رہی ہے یا تجھے کچھ کلیر سنائی دیا تھا جس پہ بولتا ہے نہیں ملہب ایسے ہی کچھ عجیب سا ہی تھا جیسے فوک فوک کے کوئی بولتا ہے نہیں ہے دھیرے دھیرے سے ایک دم ہلکی آواز میں اس پہ ساون بولتا ہے کہ ہاں تو وہ ہوا کی بجے سے ہو رہا تھے دماغ میں ویسے بھی چیزیں یہ سب چل رہی ہے تو تو دہرا ہوا ہے تو تجھے ایسا لگ رہا ہے اب چلا مت نہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اگر گاؤں والوں نے سن لیا تو تو چپ چپ اب اندر کی سایڈ چلتا ہے اور تو تھوڑا کم ڈر ٹھیک ہے اب جیسے یہ بولتا ہے اور یہ تھوڑا سا آگے کی طرف چلنے لگتا ہے کہ تب یہ فیر سے ایک بار پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں سے کچھ عجیب سی آواز آئی ہوتی ہے کچھ گرنے کی جب یہ سب پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ نوٹیس کرتے ہیں کہ جو پیچھے ایک پرچھا ہی دکھ رہی تھی جو ایسے گیٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی وہ وہاں ہے ہی نہیں تو اب انہیں تھوڑا سا ایسے عجیب سا لگتا ہے کیونکہ اگر وہاں نہیں ہے تو جو آدمی پیچھے چھپا ہوتا کہیں تو گیا ہوتا اور اگر گیا ہوتا تو ہمیں دکھتا تو تو ہمیں کہیں دکھا ہی نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی عجیب بات تھی جس پہ منوج پھر سے بولتا ہے کہ دیکھا وہ بھی یہاں پر نہیں ہے کہ اسی نے تو میرے کان پر کچھ بولا تو نہیں تھا مجھے مجھے ڈر لگ رہے گا مجھے لگتا ہمیں گھر چلنا چاہیے سپنوراک بولتا ہے کہ ارے ایر وہ پرچھائی کسی پلر کی ہوگی اور وہ بس ایسے تھوڑا سا بن گیا ہوگا تو زیادہ تینشن مطلب ہے یہاں پیڑ ویڑ ہے ان کی پرچھائی بھی بن سکتی ہے تو ایسا فالدو کا مت سوچ ساری باتوں کو نظر انداز کر کے وہ لوگ ابھی بھی آگے بڑھنا ہی صحیح سمجھ رہے تھے اور وہ ہی ان کی سب سے بڑی بھول اب تینوں اور اندر اندر جاتے ہیں اور وہ ایک دم بیچ میں پہنچ جاتے ہیں مندر کے ایک آنگن سا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آنگن کے بلکل بیچوں بیچ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے کالے رنگ کا جسے دیکھ کے بڑے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ مندر تو رات کو بند ہو جاتا ہے اور دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ یہ کتے کا کودنا ملدہ بہت بہت مشکل ہے نہیں کود سکتے پر سچل وہ کتا ایسے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس وجہ سے یہ تینوں کافی حیران ہیں کہ بھئی یہ آیا تو آیا کہاں سے تینوں اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ تب ہی نہ جانے کہاں سے تیج ہوایں چلنے لگی اور آنڈی اٹھنے لگی تینوں کی آنکھوں میں جیسے کی دھول جانے لگی تھی ان سب نے اپنی آنکھیں بند کری ایک دم سے اتنی ہوا چلنے لگی تو انہوں نے بھی اپنی آنکھیں ایسے بند کر دی تھی کیونکہ وہ دھول ایک دم آنکھوں میں جاری تھی آنکھیں بند تھی باٹ سٹل تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی جس سے انہیں دکھ رہا تھا باہر کا الکا الکا تب یہ دیکھتے ہیں کہ جو کتہ ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگ کے ایسے چلا جاتا ہے ملکہ ایک دم سے بھاگتا ہے اور جہاں سے یہ لوگ آئے ہوتے ہیں وہاں سے باہر کی طرف چلا جاتا ہے تھوڑی دیر میں انہیں پھر سے وہیں ایک پرچھائی دکھتی ہے اور وہ واپس ایسے چھپکے نے دیکھ رہی ہے اور اب انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ پرچھائی ملکہ پہلے تو یہ ایسے سوچ رہے تھے کہ کسی پیڑ کی پرچھائی ایسے بن گئے ہوگی اور پھر یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں یہ پرچھائی یہاں پر بھی ہے جب پھر سے یہ ایک کونہ سا ہوتا ہے ملکہ مندر کا اور اس سے کوئی ایسے ایک دم چھپکے دیکھ رہا ہے تو اس کونے کے پاس تھوڑا سا سائیڈ ہو کے دیکھتے ہیں جہاں سے وہ کونہ تھوڑا کلیر دیکھے جب یہ دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ملکہ مندر میں اپنی آنکھوں سے انہیں کچھ نہیں دیکھ رہا پر جب یہ نیچے پرچھائی میں دیکھ رہا ہے تو وہاں پر ایک پرپر فگر دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو اور اب انہیں تھوڑا سا عجیب لگنے لگ گیا ہے اور عجیب سے زیادہ بولوں تو تھوڑا ڈر لگنے لگ گیا ہے اور اب یہ تینوں کافی ڈر گئے ہیں کہ تب ہی یہ ایک چیز دیکھتے ہیں وہ جو آواز پہلے نہیں آئی تھی تھک کر کے وہ آواز پھر سے آ رہی ہے لیکن اس بار کانٹینیوز لی آ رہی ہے تھک جیسے کوئی گیٹ بند کر رہا ہو اور وہ جو پرچھائی ہے وہ دھیرے دھیرے ان کے پاس آ رہی ہے انہیں ایسے کچھ نہیں دیکھ رہا ب请ب پرچھائی کو دیکھ رہا ہے تو دھیرے دھیرے ان کے پاس آ رہی ہے وہ بڑی ہو رہی ہے یہ تینوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور یہ بس اب بندر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں یہ تینوں بھاگ رہے ہیں یہ انوراگ نے منوچ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ساون ان کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور تینوں بس بھاگ رہے ہیں کہ ایسے بھی کر کے بس یہ مین گیٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے کی تب ہی انوراگ کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے جو ہاتھ پکڑا ہے وہ منوچ کا نہیں ہے کیونکہ منوش تو جسٹ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ملہب وہ منوش کو دیکھ رہا ہے وہ پیچھے بھاگ رہا ہے اور ابھی بھی اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہے وہ انوراگ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ایسے ایک دم ڈر کے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ تو ہے کسی کا بٹو کسی انسان کا نہیں ہے ملہب وہ ایسے کٹا ہوا ہاتھ ہے بلکل کٹا ہوا ہاتھ یہ دیکھ کے وہ بہت جار در جاتا اور بہت جور سے چلاتا اور اسے ایسے پھیک دیتا ہے جب سب اسے دیکھتے بلتے کیا ہوا تیر کو تیر کو چلا کیوں رہے تو انوراق بولتا ہے کہ تیر کو میرے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ تھا اور وہ کٹ 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 کٹا ہوا ہاتھ تھا پورا جس پہ وہ بولتے تو پاگل ہو گیا کیا ہم تیرے آگے پیچھے ہی ہیں ہم نے کچھ نہیں تھا تیرے ہاتھ میں اس نے دیکھا ہے اس نے پورا فیل گیا کہ وہ ہاتھ تھا پہ اس کے دو دوست بتا رہے ہیں کہ ایسے کچھ بھی نہیں تھا یہ سب ایلیوزر ہیں بس تجھے ایسے دیکھ رہے ہیں منوج ایکچیلی بہت جادہ در گیا ہے دارہ تو ساون بھی بہت تھا یہ کیا کر سکتے تھے اس ٹائم پر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بھاگیں گے ہم بھاگیں گے کچھ بھی ہو جائے پھر بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگ رہے اور پھر فائنلی وہ دیوار آ جاتی ہے جسے کود کے لوگ اندر آئے تھے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم بس کود کے بھاہر چلے جائیں گے جیسے یہ بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں تو جو ساون ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے جب یہ اس دیوار کے پاس جاہی رہے ہوتا ہے کہ پھر سے وہ جو آندھی سی ہوتی ہے وہ آتی ہے ان کے پاس اور پھر سے وہ ہی آنکھوں میں لگ جاتے ہیں اور یہ پھر سے اپنی آنکھیں بھاگنے ہی ٹرائے بھی کر رہے ہیں بھاٹ آنکھیں بھی انہیں پوری بند کرنی بڑھ رہے ہیں کھول کے دیکھ رہے ہیں تو پوری دھول چلے جا رہی ہے یہ چیز قریباً دو تین منٹ تک چل رہی ہوگی انہوں نے اپنے آنکھیں بند کر رہی ہے اور جوڑ سے چلا بھی رہے ہیں چلانے انداز ہے اس ایک دوسرے کو پوچھا ہے تو ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے نا کہ انہیں منوج کی آواز نہیں آرہی پس سابن اور انوراگی بول رہے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ منوج کہاں پہ ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں بھی چلے جاتی ہے جب یہ اپنی ہاتھ اٹھاتے ہیں آنکھ بھانک پوری صاف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منوج تو ان کے پاس ہے ہی نہیں منوج ہے ہی نہیں کہیں پہ آس پاس کہیں نہیں ہے تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اس نے دیوار فاند لی ہو وہ چلے گیا ہو تو یہ دونوں بھی جلدی سے آتے ہیں دیوار کودتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ منوج باہر بھی نہیں ہے ابھی نہیں سمجھ نہیں آرہی کہ منوج کہاں پہ ہے تھوڑا چلانے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ منوج منوج کہاں ہے تو منوج تو کہاں چھپا ہوا ہے منوج منوج کا کوئی ریسپونس ہی نہیں آرہا انوراگ بولتا ہے ہم اندر چلے گا باپس سے جس پہ سابن بولتے تو پاگل ہے کہ واپس جائیں گے تو بہت ڈینجرز ہے نہیں جا سکتے ہیں سابن اور انوراگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ابھی کے گھر چلیں گے اور پھر صبح دیکھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے منوج شہد آگے پیچھے کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ چلے یا گھر میں اور ہم یہی گھوم رہے ہیں اور انہیں ڈر بھی بہت جیدہ لگ رہا ہے اس ٹیم پر کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا ایک تو وہ عجیب سی آندھی کا آنا وہ عجیب سا فگر دیکھنا وہ ڈاغی اور وہ ساؤنڈ بار بار بہت کچھ چل رہا تھا ان کے دماغ میں اور ڈر گئے تھے تو جاتے سیدھا ابھی کے گھر جاتے ہیں اور چپ چاپ کہ بینہ کسی کو بتائے وہاں پہ ہی سو جاتے ہیں اگلا دن ہوتا ہے تو پھر یہ جاتے ہیں اور ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں منوج کو ابھی کو بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا ایسا ہوا تھا تو ابھی بھی ان کے ساتھ گیا ہے اور اب یہ تھی انہوں ڈھونڈ رہے ہیں کہ منوج کہاں ہیں کہاں ہیں آگے پیچھے ہر جگہ آوازیں مار رہے ہیں گاؤں والوں کو بتا نہیں رہے انہوں نے گاؤں والوں کو نہیں بتایا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہمیں گاؤں والے آ کے ہمیں پیٹے نہ کچھ نہ کریں کیونکہ تم نئے ہو ایک لوکل جگہ میں جاؤ تمہیں کلیرلی منع کیا ہے کہ مت جاؤ اور تم وہاں پہ پھر بھی گئے ہو تو ایک ڈر تو رہتا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا تمہیں کچھ بھی بول سکتا ہے پیٹے گا مارے گا ڈارٹے گا وہ تو گارنٹیڈی ہے گاؤں والوں کو زیادہ نہیں بتاتے بس آگے پیچھے ہر جگہ فیل گیا ہے کہ ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے اندر بھی جاتے ہیں صبح ہوتا ہے تو ٹیمپل کے اندر جا سکتے تھے لوگ تو اندر جا کے ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں کچھ نہیں ملتا انہیں اور اب یہ بہت زیادہ ڈھر گئے ہیں کیونکہ ان کا دوست انہیں نہیں مل رہا منوج کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے ابھی بولتا ہے کام کرو جلدی سے چلو پولیس میں جلدی سے کمپلینٹ کرتا ہے اس سے پہلے دیر ہو جائے پولیس میں کمپلینٹ کرتا ہے اور دو دن تک دو دن تک منوج کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا ملتا ان دوستوں کی تو حالت خراب ہوئی ہے کیا ہی بولیں گے ہم اس کے گھر پہ کیا بولیں گے ہمارے بھروس اس کے موم ڈیڈ نے منوج کو بھیجا تھا اور اب ہم کیا بولیں گے کہ ہمیں منوج کا نہیں پتہ کہاں پہ ہیں ملتا انہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ دو دن کیسے نکل گئے بس یہ چلے جا رہے ہیں ڈھونڈے جا رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ان کو اور دو دن بعد اور دو دن بعد پولیس ٹیشن سے انوراک کو فون آتا ہے فون آتا ہے کہ آپ کا جو دوست ہے منوج وہ ہمیں مل چکا ہے جیسی یہ پتہ چلتا ہے یہ تینوں دوست بھاگے بھاگے جاتے ہیں پولیس ٹیشن میں آپ پلیز بتائیے کہاں پہ رہے وہ صحیح ہے نا سب کچھ ٹھیک ہے نا پولیس والے بتاتے ہیں کہ ابھی جو تھا وہ مندر سے تیرہ کلومیٹر دور ملا تھا اور اس کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کئی ہفتوں سے کچھ نہیں کھایا ہے منوج کی حالت اتنی جیادہ بری ہو چکی تھی کہ اسے ہسپیٹل میں بھرتی کیا گیا تھا اور جب سے منوج ملا تھا نا وہ تب سے کچھ عجیب سے شبد بڑھ بڑھائے جا رہا تھا جو کہ کسی کو کچھ خاص سمجھ آنی رہے تھے اور منوج انہیں پہچاننے سے بھی تھوڑا منہ ہی کر رہا تھا ملہب ایک ہوتا ہے نا کہ تمہیں دیکھا ہے بڑھ تم کون ہو مجھے سمجھ نہیں آرہا کچھ اس ٹائپ سے وہ بیہیف کر رہا تھا داکٹرز بتاتے ہیں کہ منوج کو ٹراؤما لگا ہے اور وہ اتنا برا ٹراؤما لگا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں پا رہا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہو سکتا ہے کہ اسے دماغی پرابلم ہوگی ہو اس کی آداش و آداش ملہب پروسیس ہی نہیں کر پا رہا وہ چیزوں کو اور اسی شوق کی وجہ سے وہ اپنے سوچنے کی شمتہ کافی حد تک ہو چکا ہے اس بات کو قریباً دو یا تین مہینے ہو چکے ہیں اور منوج آج بھی ویسا ہی ہے اس کی عالت آج بھی ویسی ہی ہے وہ ابھی بھی ایک ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ ہے آج بھی وہ پہچان نہیں پا رہا کسی کو بھی اور آج بھی وہ کچھ شبد دہرائے جا رہا ہے چوکی ہوتے ہیں آتم چنگل گہرہ درواجہ شیخ اور یہی چیزیں منوج بس دہرائے جا رہا ہے well I hope کی منوج چلدی صحیح ہو جائے I hope کی انوراگ اور جو ساون ہے انہیں اپنے ایکسپیرینس سے یہ پتہ چل جائے کہ کبھی بھی ایسی چیزیں نہ کرو جس کو منہ کیا گیا ہو کرنے کے لئے 8 app میں The Indian Paranormal Podcast چیک آؤٹ کرنا مد بھولنا link is in the description tested for today guys یہ تھی انوراگ کی سٹوری اور یہ تھی نیپال کے ایک ایسے مندر کی سٹوری جو کی بہت پراشین اور بہت رہسیا مہی تھا so I hope کہ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو اور اگر اچھی لگی ہوگی تو like, share, subscribe بڑھنا نہ بھولیں اور اگر آپ کے پاس بھی اپنی کوئی سٹوری ہے تو آپ وہ مجھ سے میرے میل پر آ کر شیئر کر سکتے ہیں 8 app میں The Indian Paranormal Podcast چیک آؤٹ کرنا مد بھولنا link is in the description پھر ملتا ہوں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی and take care